نمسکار دوستان ایسے کونسا سبڈ نہیں بنایا جا سکتا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے جلدبادی مانسر نہیں دینا ہے پہلے آپسن کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ایسے کار کرکٹ آنسر 소개 üç میسی کار پیوگو آئے ایcha جو کہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر کر روگا سبت نہیں منایا جا سکتا ہے آپسن نمبر بیسą وrites دیانس سیود تہر ہے یا فاپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بود ماننگ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے بتائیے یہ جو کوششن مارکہ اس کے اسطحان پر کیا آئے گا تو اس طبیت کا آنسر کریے گا کوششن مارکہ اسطحان پر کیا آئے گا یہ آپ کو بتانا ہے سالپ کیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے تکہ نہیں لگانا آپ کو پہلے سالپ کر لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد وادی میں آنسر نہیں دینا ہے پتائیے کوششن مارکہ اسطحان پر کیا آئے گا سب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر دو کے لیے بہت اچھے گوڈ ماننگ سبھی کو گوڈ ماننگ دوستوں اب دیکھیں ہم اسے کیسے سالپ کریں گے سبھی لوگ دھیان دیجئے گا تین انٹو نو کریں گے کتنا پرافت ہوگا ٹونٹی سیون پرافت ہوگا یہ ٹونٹی سیون دیا گیا ہے چار انٹو سکسٹی اپور پرافت ہوگا دیا بھی گیا ہے اسی پرکار ہم اس کا کریں گے دو انٹو چار کریں گے کتنا پرافت ہوگا آرٹ آٹھ کیس آ یہ اس کا رائٹ آن سر ہوگا بہت اچھے سب ہی انہی لگ بھر sincere аньسر ہے اس بار آپ سب ہی گوڈ ان سر ہیں گوڈ اسی پرکار کے پوچھے جاتے ہیں ریڈنگ میں تو اس سبھی کلاس کو دھیان سے دیکھے گا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا ایٹھ سی کریکٹ آنسر ہوگا چلی ہوں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جس نے ابھی لائپ سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کی دیئے سیر کی دیئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کی دیئے کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک بہت سکیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے پہلے کوششن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا دیئے گئے پرس میں چار آکرتیاں دی گئی ہیں جس میں سے تین کسی گڑ کے آدار پر سمان ہے اور ایک اس میں بھن ہوگی تو آپ کو بتانا ہے کونسی آکرتی بھن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے بتائیے کونسی آکرتی بھن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے اس میں دیکھئے گا اس میں دو ایرو ہیں کیا اس میں دو ایرو ہیں باقی سبھی میں ایک ایک ایرو ہے لیکن اس میں دو ایرو ہیں تو آپسن نمبر بیس کا آنسر ہوگا یہ آکرتی بھن ہے جس میں بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر B دیا ان کا صحیح اتتا رہے. Yes B Correct answer ہوگا اس کا. بہت اچھے. B Correct answer ہے. اس کا answer کریے question number four کے لیے. بتائیے یہ جو ایک آپ کو سیرید دی گئی ہے. سیرید میں question markistan پر کیا آئے گا? سب ہی لوگ اسے solve کیجئے گا. بتائیے solve کر کے سیرید میں question markistan پر کیا آئے گا? سیرید میں کیا دیا گیا ہے? four دیا گیا ہے? six دیا گیا ہے? 10 دیا گیا ہے. 18 دیا گیا ہے. 34 دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے question mark. بتائیے question mark اس تھان پر کیا آئے گا. یہ آپ کو بتانا ہے solve کر کے. تو سبھی جلدی سے answer کریے. بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا. good. اب دیکھیں ہم اسے کیسے solve کریں گے. ان کے بیچ کا answer کتنا ہے. ان کے بیچ کا answer دو ہے. ان کے بیچ کا answer چار ہے. ان کے بیچ کا answer کتنا ہے. آٹھ ہے اور ان کے بیچ کا answer سولہ ہے. کیا ہو رہا ہے اس میں. دو گناہ ہو رہا ہے. دو سے چار ہوا. چار سے آٹھ ہوا. آٹھ سے سولہ ہوا. تو ان کے بیچ کا answer کتنا ہوگا. سولہ دونی کتنا ہوتا ہے. بتائیس ہوتا ہے. بتائیس پلس تھرٹی فور کریں گے. کتنا آئے گا. سکسٹی سکس. یہی آپ کا correct answer ہوگا. question mark اس تھان پر آئے گا. سکسٹی سکس. ایک سیری دی گئی تھی. اور پوچھا گیا تھا. question mark اس تھان پر کیا آئے گا. تو ان کے بیچ کا answer. دو ہے. پھر چار ہوا. پھر آٹھ ہوا. پھر سولہ ہوا. اب کتنا ہوگا. بتائیس ہوگا. سبی میں دو گناہ ہو رہا ہے. اسی کرم میں. بتائیس ہوگا. بتائیس پلس تھرٹی فور کریں گے. کتنا آئے گا. سکسٹی سکس آئے گا. یہی آپ کا right answer ہے. option number 20 کا right answer ہوگا. yes. دو گناہ ہو رہا ہے. سبی میں. very good. اس کا right answer option number بھی ہوگا. یہ cp o پریچھا پوچھا ہوا question ہے. بالکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا. اس کا right answer option number b ہوگا. question markistan پر 66 آئے گا. چل یہ آنگے بڑھتے ہیں. good morning. اس کا answer کریے question number five کے لیے. بتائیسی code باسا میں. z کو لکھا جاتا ہے. 26. p. a. t. کو لکھا جاتا ہے 37. تو اسی code باسا میں question markistan پر کیا آئے گا. p. e. a. l. کو کیا لکھا جائے گا. یہ آپ کو بتانا ہے. سبی اس کا answer کریے question number five کے لیے. question markistan پر کیا آئے گا. ایک code باسا ہے. ہے. gyreと کیا لکھا جاتا ہے.26 لکھا جاتا ہے. هم sum Orm.ー ایسے ہم ایڈ کریں گے. ہمیں کتنا 307 यہاں پر دیا بھی g zat automate tuk kiwa l hairdos ہے ٹھرٹی سی بھی لکھا جاتا ہے آپ سے پوچھا گیا تھا پی ای ای پانچ میں استان پر ایک استان پر ایک استان پر ایک استان پر ہے پیل استان پر ہے اور اdirect کریں گے جب ہم اسے اٹھ کریں گے کتنا پرابط ہوگا 34 پرابط ہوگا 34 correct answer ہوگا اس کا option number اس کا right answer ہے جسنا بھی question number five کا option number area ان کا سیود دار ہے اس پرکار کے question پوچھے جاتے ہیں پریچہ میں recording سے سنبھندے question پوچھے جاتے ہیں important topic ہے چار سے پانچ question اسی topic سے پوچھے جاتے ہیں اور easy question ہوتے ہیں اسی پرکار کے question ہوتے ہیں اس کا right answer option number a ہوگا question مارکستان پر آئے گا 34 a correct answer ہے اس کا چل یہاں گے برسے ہیں اس کا آنسر کریے question number six کے لیے کسی کوٹ بہا سامنے ایم کو تھرٹین لکھا جاتا ہے وہ کو ٹھٹین لکھا جاتا ہے تو اسی کوٹ بہا سامنے ایچ اور کے کو کیا لکھا جائے گا بہت طرح الکششن ہے سبھی ڈلیس آنسر کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer of the number ڈی ہوگا انگلیس الپا بیٹ میں ایم تیرمہ استان پر ہے اوہ پندرمہ استان پر ہے ایچ کس استان پر ہے آٹھمہ استان پر ہے اور کے کس استان پر گیارہ اس میں استان پر ہے ساپسے نمبر ڈیس کا right answer ہوگا کیا ساپسے نمبر ڈیس کا right answer ہے رنگو اپسیک سیما یوگیس ٹارگیٹ کامل انسی امیر پاسپانگل ان سبھی نیک کریکٹ آنسر کی کریکٹ آنسر ہے اس کا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے question number seven کے لیے question number seven کا correct answer کیا ہوگا دیئے گئے پریس میں چار اکستیاں دیں گئی ہیں جس میں تین سمان ہے ایک ڈھن ہے بتائیے بھن اس کا right answer کیا ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number seven کے لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا ڈھن آکرٹی بتائیے اس میں کون سی ہے سیبین ہے question number مشٹی ویری right answer ہے اب اس کا آنسر کریے question number seven کے لیے good اس کا right answer off the number c ہوگا کیا correct answer off the number c is کا right answer ہے چاروں میں سے سی بھن ہے کیسے بھن ہے یہ سرکل ہے اس کے اوپر یہ اس میں بھی اوپر چن ہے اور اس میں بھی اس پرکار سے ہے لیکن اس طرف اس میں یہ سرکل ہے اور یہ چن اس طرف ہے تو اس میں option number c correct answer ہوگا یہ بھن ہے option number c کا right answer ہے جس میں question number seven کا option number c یا ان کا صحیح اتر ہے very good c correct answer ہوگا اس پرار کے جاتے ہیں جاتے ہیں تو option number six کا right answer ہوگا آپ سے پوچھا گیا تھا اس میں بھننے کیا ہے آپ سے number c کریں گا yes اس میں الگ پوچھا گیا تھا کونسا الگ ہے تو سی بننے اب اس کا answer کریے گا سب اس کا answer کریے question number eight کے لیے series کو پورا کی دیئے بتائیے question مارکستان پر کیا آئے گا سب اس کا answer کریے گا جلدیس آنسے کریے series کو پورا کی دیئے بتائیے question مارکستان پر کیا آئے گا اس کا right answer کیا ہوگا اب دیکھے 3 into 3 کتنا ہوگا 9 into 3 کتنا ہوگا 27 ہوگا 27 into 3 کتنا ہوگا 81 ہوگا 81 into 3 کریں گے کتنا آئے گا 243 یہی correct answer ہوگا 243 یہی correct answer ہوگا question مارکستان پر آئے گا 243 option number answer ہے question number eight کا off the number d correct answer ہوگا چاہیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number nine کے لیے سب اس کا answer کریے question number nine کے لیے بتائیے کسی کوٹ ہمیں s کوال لکھا جاتا ہے تو j کو کیا لکھا جائے گا اس کا answer کیا ہوگا question مارکستان پر کیا آئے گا سب اس کا answer کریے question number eight کے لیے اب دیکھیں انگلیس الفہ ویٹ میں s کس حصہ پر ہے آٹھ میں حصہ پر ہے آر کس حصہ پر ہے 18 پر ہے plus 10 ہوگا اس میں کیا ہوا ہے plus 10 ہوگا ایک plus 10 کریں گے 18 پر آپ دھوگا انگلیس الفہ ویٹ میں جے دس میں حصہ پر ہے پلس 10 کریں گے جتنا پر آپ دھوگا 20 پر آپ دھوگا 20 پر کیا آتا ہے 20 پر آتا ہے تی تو کوششن مارکستان پر آئے گا تی آپ نمبر اس کا right answer ہے good evening good morning اس کا right answer option number a ہوا 20 پر آتا ہے t option number اس کا right answer ہے بہت اچھے چل یہاں کی بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question ان کے لیے question اس پر کر رہے ہیں دیئے گئی بکلپوں میں اس سبد کو چنیے گا جو اس سے بنایا جا سکتا ہے ایک سبد آپ کو دیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے question میں اس سے کون کون سا سبد بنایا ہے اس کا right answer کیا ہوگا دوستہ سبیس کا answer کریے question number 10 کا good option number a کو دیکھے گا اس میں ایس کا پریوگ ہوا ہے اور اس میں کہیں ایس کا پریوگ نہیں ہوا ہے تو option number a نہیں بنایا جا سکتا ہے option number c کو دیکھے گا اس میں ڈی کا پریوگ ہے اس میں کہیں ڈی کا پریوگ نہیں ہوا ہے تو اس ڈی بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے option number b بھی ان کا سہی اتر ہے very good دوستہ چلیے آنکے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number گیارگ لیے ایک آپ کو آکرتی دے گئی ہے بتائیے آکرتی کو پورا کیجئے گا یہ آکرتی آپ کو پوری کرنی ہے تو کون سا option correct ہوگا تبھی جلدی سے answer کریے question number گیارگ لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا دی گئی آکرتی کو پورا کیجئے گا بھی correct answer نہیں ہوگا سرکل کو پورا کیجئے اسے پورا کیجئے گا جلد بادی میں answer نہیں نہیں لینا ہے پہلے question کو دیکھ لی جئے گا پڑھ لی جئے گا پوچھا گیا گیا ہے اس کے بعد answer کریے اس کا right answer option number سی ہوگا اس پرکار سے ہوگا تب یہ سرکل پورا ہوگا option number سیس کا right answer ہے جس میں بھی question number سیس کا right answer ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں اچھا ٹاپک ہے سب ہی جلدی ساہ کریے question number بارگ لیے پہلے question کو پڑھے اس کے بعد answer کریے گا question اس پرکار ہے انیل سمن کا پتی ہے سمن کا پتی کون ہے انیل ہے جو کی پنکج کی پتری ہے سمن کس کی پتری ہے پنکج کی پتری ہے آنگے دیکھے گا راحل سمن کا ایک مہت بھائی ہے جو راحل ہے یہ سمن کا ایک مہت بھائی ہے اب آپ سے پوچھا گیا ہے انیل راحل سے کس پرکار سمبندیت ہے پوچھا گیا ہے انیل راحل سے کس پرکار سمبندیت ہے راحل کون ہے سمن کا بھائی ہے اور انیل سمن کا پتی ہے آپ سے پوچھا گیا ہے انیل راحل سے کس پرکار سمبندیت ہے جو انیل ہوگا وہ راول کا جی جا ہوگا. آپسن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا. کیا کریکٹ آنسر ہے? اے کریکٹ آنسر ہوگا جی جا. بہت اچھے. جس میں بھی کوششن نمبر بھارا کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سہی اتتا رہے. بہت اچھے. اے کریکٹ آنسر ہوگا. اس پرکار کے دو کوششن پوچھے جاتے ہیں پریچہ میں. بلڈ ڈیلیشن سے سمبن دیتے ہیں. یہ بھی امپورٹن ٹاپک ہے. اس کا رائٹ آنسر ہوگا. چل گئے آنگے بڑھتے ہیں. گوڈ. اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے. سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے. کسی بیسسٹ کوڈ بہت سامن ہے. اسے یہ لکھا جاتا ہے. اور اسے یہ لکھا جاتا ہے. تو اسی کوڈ بہت سامن ہے ایک ایک سوڈ. کیا لکھا جائے گا. اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا. سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے. بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں. جلد باری میں آنسر نہیں لینا ہے. پہلے پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے. اسی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا. سی کریکٹ آنسر نہیں ہے. سلپ کیجئے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے. گوڈ. اب دیکھیں ہم اسے کیسے سلک کریں گے آپ کو کیا لکھا جاتا ہے سکس لکھا جاتا ہے آپ کو سکس لکھیے گا اس کے بعد اے کو کیا لکھا جاتا ہے اے کو لکھا جاتا ہے پھور لکھئے گا سی کو کیا لکھا جاتا ہے سی کو لکھا جاتا ہے سی کو لکھا جاتا ہے سکس fort sevin2 just correct answer ہوگا Patrick number 13 mmN آپ سے نمبر ای دیا ان کا سایوت تا رہے یا ایک correct answer ہوگا اس کا چلی یہاں گے بڑتے ہیں اس کا answer کریے question number 14 کے لیے سب ہی جلدی سے answer کریے question number 14 کے لیے بتائیے دیئے گا اس سب میں ایسے کونسا سبد نہیں بنایا جا سکتا ہے سب ہی اس کا answer کریے گا اس سبد آپ کو دیا گیا ہے بتائیے اس میں کونسا سبد نہیں بنایا جا سکتا ہے question number 14 کے لیے answer کریے گا Good morning سب اس کا انسر کریے کجشکہ نمبر پورٹین کیلئے کیونکہ اسے کیا پریغ ہوگی اے کا پریغگ نہیں ہوا ہے قششہ نمبر پورٹین کا چلیے آنکے بڑھتے ہیں اس کا ہیں کجشن پرپھٹین کے لئے جس پرکار سے ہوکی اسٹک سے کھیلی جاتی ہے تو اسی باہر کرکٹ کس سے کھیلا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اس ابھی اس کا آنسر کریے question no 15 کے لیے یہ correct answer ہوگا بلا سے کھیلا جاتا ہے بیٹ سے کھیلا جاتا ہے alt answer ہے جو охوkey یا osob سے کھیلا جاتا ہے doloreس کا رائے neutron 누uben کر erased جس نے بھی question no 15 کا اپسن نمبر ایڈیا ان کا صحیح اتتا رہے چل یہاں گے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکسٹین کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکسٹین کے لیے ایک سیریج آپ کو دی گئی ہے سیریج کو پورا کیجئے گا بتائیے کوششن مارکستان پر کیا آئے گا تو سبیس کا آنسر کریے سیریج میں دیا گیا ہے فور نائن نائنٹین سرٹی نائن اس کے بعد ہے کوششن مارک پتائیے کشجن مارکستان پر کیا آئے گا یہ آپ کو بتانا ہے تو سبیت کا آنسر کریے گا گوڑ بہت اچھے اب دیکھیں ہم اسے کیسے سال کریں گے سبیت کا آنسر کریے گا اسی دو پرکارس ہم سال کر سکتے ہیں کیسے سال کریں گے ان کے بھیج کا آنسر پانچ ہے ان کے بھیج کا آنسر دس ہے تو ان کے بھیج کا آنسر کیتنا ہوگا چالیس ہوگا چالیس پلس تھرٹی نائن کریں گے کتنا آئے گا سیونٹی نائن آئے گا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب دوسرا ہم کس پرکار سے سوال کر سکتے ہیں چار انٹو دو کریں گے پلس بن کریں گے ہمیں نائن پرابط ہوگا نائن انٹو دو کریں گے پلس بن کریں گے ہمیں کتنا پرابط ہوگا نائنٹین پرابط ہوگا نائنٹین انٹو دو کریں گے پلس بن کریں گے ہمیں کتنا پرابط ہوگا تھرٹی نائن پرابط ہوگا سیٹی نائن انٹو دو کریں گے پلس بند کریں گے ہمیں کتنا پرابط ہوگا سیونٹی نائن پرابط ہوگا اس پرکار سے بھی سالپ کر سکتے ہیں یا دو پرکار سے سالپ کر سکتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کسٹن مارکستان پر آنسن نائن آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے چلیا آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کام سا کریے کسٹن نمبر سیونٹین کے لیے نمبر سیونٹین کے لئے کسی کوٹ بھاسا میں کسی کوٹ بھاسا میں اسے یہ لکھا جاتا ہے اور اس کو یہ لکھا جاتا ہے کبود کو کیا لکھا جائے گا کسی کوٹ بھاسا کریے کسی کوٹ بھاسا کریے سیونٹین کے لئے اب دیکھیں ہم اسے کیسے تول کریں گے ایپ کو کیا لکھا جاتا ہے نائن لکھا جاتا ہے نائن لکھئے گا ایل کو کیا لکھا جاتا ہے سکس لکھا جاتا ہے سکس لکھئے گا اس کے بعد آئی کو کیا لکھا جاتا ہے آئی کو لکھا جاتا ہے تھری آئی کو کیا لکھا جاتا ہے تھری لکھئے گا اس کے بعد جی جی کو کیا لکھا جاتا ہے جی کو لکھا جاتا ہے آٹھ لکھا جاتا ہے ایج کو لکھا جاتا ہے ون اور ٹی کو لکھا جاتا ہے سیون تو آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا گوڈ مارنی اس پرکار کے بھی کوششن دو سے تین پریچہ میں پوچھے جاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا بہت اچھے تارگیٹ پہلے کوششن کو پڑھئے گا پوچھا کیا گیا ہے اس کے بعد یا آنسر کریے اگر آپ جلد واجی میں آنسر دھوگے تو آنسر غلط ہو جائے گا پر لیجے گا ایک جگ پوچھا کیا گیا ہے اس کے بعد یا آنسر کریے سرحل کوششن ہے یہ پریکٹس کی دیئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے سبی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیئے گئے بکلپوں میں ایسے بسم سنکشہ کو چنیے گا آپ کو بتانے اس میں بھن کون سی سنکشہ سبیت کانسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے گوڈ دیکھئے گا اپسن نمبر اے کو دیکھئے گا فورٹی ٹو انٹو ٹو کریں گے کتنا پرابت ہوگا اٹی پور پرابت ہوگا سبیٹین انٹو ٹو کریں گے کتنا پرابت ہوگا ترٹی پور پرابت ہوگا ٹو انٹو ٹو کریں گے کتنا پرابت ہوگا پورٹی ٹو پرابت ہوگا لیکن اپسن نمبر بیس میں بھن ہے چاکہ ٹھرٹین انٹو ٹو کریں گے ہمیں کتنا پرابت ہوگا ٹوانٹی سکھ پرابت ہوگا لیکن یہاں پر ٹوانٹی فائب دیا گیا ہے آپ سے پوچھا گیا تھا اس میں بھن نے کیا ہے اپسن نمبر بیس کا رہت آنسر ہوگا پچیس اور تیرے یہ بھن ہے جسنا ابھی کوششن نمبر ایٹین کا آفتہ نمبر بی دیا ان کا سہید تہر ہے چلی آنگے پڑھتے ہیں جس پرکار ہے تولی ویٹامین اے سے سمبندیت ہے اور سی پرکار بیری بیری کس سے سمبندیت ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے ٹوانٹی فائب کوششن ہوں گے ٹلو آج کی کلاس میں سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے بتائیے کوششن مارکستان پر کیا آئے گا یہ آپ کو بتانا ہے ہو سکتا ہے بیٹامین اے کی کمی سے تو بیٹامین بی بائی ویری روگ ہوتا ہے بیس کا کا آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا 25 کوششن ہوں گے آج کی کلاس میں اس کا آنسر آفتہ نمبر بی ہوگا اس کا آنسر کرے یہ کے لیے کششن میہیں آپ کو گیppt مینیت ہوگا tá اس پرکار کے gusto پوچھ لیا جاتے ہیں پریچھا جائے ہے سب اس کا آنس کے لیے قسچنے گی بلڈ صاحت السادگات聲 پتائے ہیں اس کا range answer کیا ہوگا trabajo روہد کی بہن ہے نیہا کون ہے روہد کی بہن ہے راہل کی ماتا ہے نیہا روہد کی بہن ہے راہل کی ماتا ہے راہل اور سوہد بھائی بھائی ہیں راہل اور سوہد کون ہے بھائی بھائی ہیں راہل کی ماتا کون ہے نیہا ہے تو نیہا سوہد کی بھی ماتا ہوگی آپ سے کیا پوچھا گیا نیہا سوہد سے کس پرکار سمبن دیتا ہے اس کا راٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا مانتا کیا کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہے بے ہوا بٹھیں اس میں بسم کون سا ہے اس کو اس فئر کریے اس میں بسم کون سا ہے اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا کیا correct answer ہوگا D correct answer ہوگا اس میں یا option number D اس کا رائٹ آنسر ہے اسے آپس میں بدلیں گے 34 کو آپس میں ہم change کریں گے کتنا آئے گا 43 آئے گا 57 کو 75 آئے گا 12 کو آپس میں change کریں گے 21 ہوگا لیکن 15 کو جب ہم change کریں گے تو 51 ہوگا یہاں پر آپ کو 41 دیا گیا یا اس میں بھند ہے option number D اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا answer کریے question number 22 کے لیے سبیس کا answer کریے question number 22 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا وہ ہے آر ایک کو چنیے گا جو نیچے دیئے گئے بھرگوں کے بیٹھ سمندھ کا سہی نیروپڑ کرتے ہیں مستف دھپڑا شریر بتائیے اس میں کونسا option correct ہوگا سبیس کا answer کریے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر option number سی ہوگا جیسا option number سی کریکٹ آنسر یہ شریر ہے اور شریر میں بھرین اور فیبڑا ہوتے ہیں تو option number سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا دیکھیں یوگیس کیا کہا گیا تھا question میں question میں کہا گیا تھا why آر ایک کو چنیے گا جو نیچے دیئے گئے بھرگوں کے بیٹھ صحیح سمندھے نیروپیت کرتا ہے آپ سے یہ کہا گیا تھا بھرین اور شریر اب آپ کو بتانا ہے اس میں کونسا option correct ہوگا دیکھیں شریر میں بھرین ہوتا ہے اور فیپڑا ہوتا ہے الگ الگ تو ہوتے نہیں ہیں ساتھ پہ ہوتے ہیں انگ ہیں شریر میں لیکن ساتھ میں نہیں ہیں دونوں الگ الگ ہیں بھرین سیر میں ہوتا ہے اور فیپڑا نیچے تو اس کا رائٹ آنسر option number سی ہوگا کیا کریکٹ آنسر option number سی کریکٹ آنسر ہے سریر میں دونوں آتے ہیں سریر میں دونوں آتے ہیں تو سریر ایک ہی رہے گا انگ الگ الگ ہے option number سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی question number ٹونٹی ٹو کا option number سی بھی آنسر سیود تر ہے سنجیہ ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے question number تیز کے لیے سب اس کا آنسر کریے question number تیز کے لیے کیا پوچھا گیا ہے پھر سے اسی پرکار کو question ہے آپ کو صحیح آریک کو چننا ہے سونا carbon ڈھاتو اس پرکار سے option سب اس کا آنسر کریے question number ٹونٹی ٹھری کے لیے سبھی جلی سے آنسر کریے question number تیز کے لیے ایک correct answer نہیں ہوگا ایک correct answer نہیں ہوگا پھر سے آنسر کریے گا نام بی correct answer ہوگا صونہ carbon ڈھاتو اس کا right answer option number d ہوگا کیا correct answer option number d correct answer ہوگا کیونکہ دوستوں صونہ صونہ ایک ڈھاتو ہے تو صونہ ایک ڈھاتو ہے carbon ڈھاتو نہیں ہے carbon ڈھاتو ہے carbon ڈھاتو ہے carbon answer ڈھاتو ہے ایک ڈھاتو ہے ایک ڈھاتو ہے جو ڈھاتو ہے اس میں سونا آئے گا option number d اس کا right answer ہے ڈھاتو ہے yes carbon الگ ہے carbon ڈھاتو ہے چل یہاں گے بڑھتے ہیں ڈھاتو ہے 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 بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 24 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 24 کے لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا یہ جو question mark ہے بتائیے اس کے استان پر کیا آئے گا سبھی جلدی اس answer کریے بتائیے question mark کے استان پر کیا آئے گا دیاس فامل اب اس کا answer کریے question number 44 کے لیے اس کا right answer option number ڈی ہوگا کیا correct answer ہے ڈی correct answer ہوگا بہت اچھے یہ اکرتی پہلے اس side میں تھی پھر اس side میں ہوئی اس کے بعد اس side میں ہے اس کے بعد نیچے ہوئی اب جائے گی اس side میں تو ڈیس کا right answer ہوگا کیا correct answer option number ڈیس کا right answer ہوگا چلی جہاں گے بڑھ سے ہیں ڈیس ٹی correct answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 25 کے لیے یادی c کو لکھا جاتا ہے ڈیس کو نائن لکھا جاتا ہے تو n کو اسی پرکار کیا لکھا جائے گا سبھی اس کا answer کریے گا سبھی جلدی سے answer کریے question number 25 کے لیے question number 24 ایسا ایک پرکچہ ہم پوچھا ہوا question ہے اس کا correct answer بتائیے کیا ہوگا n کو کیا لکھا جائے گا n کی value آپ کو بتانی ہے یادی c کو کو لکھا جاتا ہے کو نائن لکھا جاتا ہے تو n کو کیا لکھا جائے گا انگلیس alpha weight must d کس حصہ پر ہے تین پر ہے plus پن کریں گے کتنا آئے گا چار آئے گا چار یہاں پر دیا گیا ہے اور ایٹ کس حصہ پر ہے آٹ میں حصہ پر ہے پلس پن کریں گے کتنا آئے گا نائن آئے گا نائن آئے گا پر دیا گیا ہے تو n کس حصہ پر ہے n ہے پورٹین حصہ پر پلس پن کریں گے کتنا آئے گا پپٹین آئے گا option number d correct answer ہوگا ان میں سے کوئی نہیں n کی value کسی ہوگی 15 ہوگی ڈیس کا رائٹ answer ہوگا نان آپ دیت کریکٹ آنسر ہوگا سولہ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا سولہ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا ان میں سے کوئی نہیں کریکٹ آنسر ہوگا کیونکہ انگلیس alpha weight میں n کس حصہ پر ہے اسے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا n کس حصہ پر ہے پورٹین تحصہ پر ہے کس حصہ پر ہے چار دمی حصہ پر ہے پلس پن کریں گے کتنا آئے گا پندرہ آئے گا پندرہ option میں نہیں دیا گیا تو option number d correct answer ہوگا ان میں سے کوئی نہیں ڈی correct answer ہے بہت اچھے یاد 15 correct answer ہوگا اس کا very good دوستوں چلیے دوستوں آج کی گلاس میں نے ریجنگ کے ٹونٹی فائیب question discuss کیے i hope آپ سبھی کو یہ question سمجھ آئے ہوں گے so class کو like کیجئے سیکھ کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe کیجئے گا ویل آئیکن کو press کیجئے تاکہ سبھی notification آپ تک پہنچ سکے ہیں بہت اچھے انگلی گلاس class ہوگی سام کو تین بجے جوائن کیجئے گا ڈیلی صبح دس بجے class ہوتی ہے پسند آئے لائک کیجئے share کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe کیجئے گا ویل آئیکن کو press کیجئے تاکہ سبھی notification آپ تک پہنچ سکیں thank you guys thank you for watching